اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپٹو کرنسی بٹکوین دیجٹل کرنسی سوفٹ کرنسی بی ٹی سی بی ایس سی بی کیو سی ون کوئن یہ ڈیفرنٹ نیمز ہیں سوفٹ کرنسی کے یا کرپٹو کرنسی کے جو ڈیفرنٹ سٹیٹس میں ڈیفرنٹ ٹائمز میں یہ لانچ ہوئی ہیں سب سے پہلے ستوشی ناکا موٹو نام کا ایک شخص تھا جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے دو ہزار آٹھ میں کرپٹو کرنسی کا آغاز کیا لیکن یہ صرف ایک میتھ ہے یہ ایک تھیوری ہے اس کے پیچھے کوئی بھی کسی بھی شخص کے بارے میں آج تک کنفرم نہیں ہوا کہ کس شخص نے بقاعدہ اس کرنسی کا آغاز کیا تھا اور یہ صرف ایک فیک کریکٹر کے طور پر سامنے آتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کرپٹو کرنسی یا سوفٹ کرنسی کا یہ جتنی بھی کرنسی ہم نے اوپر ابھی پڑی ان کا اسلام میں اور پاکستان میں کیا لیگل اور اسلام ایک ورث ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ ایسی چیز جس میں دھوکہ آجائے غرر آجائے فراڈ آجائے وہ چیز اسلام میں حرام ہے اب یہ جو دھوکہ یا غرر والی کرنسی ہے یہ کرپٹو کرنسی یہ حرام ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ اس میں دھوکہ یا غرر کس طرح سے آتا ہے تو کرپٹو کرنسی سب سے پہلے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریجسٹرڈ نہیں ہے پھر یہ ایسی کرنسی ہے جس کی کوئی قدر بھی نہیں ہے اور اس کرنسی کی کوئی ورث موجود نہیں ہے اس کرنسی کی آرٹیفیشل ورث بنی ہے ٹائم بائی ٹائم لوگوں کے یوز کرنے سے اس کی فریقوینٹلی ٹانزیکشن ہونے سے اس کی قدر بنتی گئی ایکچول میں وہ ایک جگہ پہ ہی ایک چیز موجود ہے اور بار بار وہ ہی ایک چیز کو سیل کر کے اس کی قدر کو بڑھایا جا رہا ہے اسی طرح اس کرنسی کے پیچھے کسی کی کوئی گرنٹی بھی موجود نہیں ہے اور کوئی شخص یا حکومت اس کو اون بھی نہیں کرتا یہ ایک ہوائی کرنسی ہے جو کہ تکے کی بیس کے اوپر چل رہی ہے ایسی صورتحال میں یہ کرنسی فراڈ ہوگی اور اسلام میں فراڈ غرر یا دھوکہ حرام ہے لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر قسم کی سوفٹ یا کرپٹو کرنسی ہمیشہ ہی حرام ہوگی اگر یہ کرنسی کچھ ریکوائرمنٹس پوری کر لے تو یہ لیگل بھی ہو جائے گی پاکستان کے قانون میں اور اسلام میں یہ جائز بھی ہو جائے گی پہلی چیز کہ یہ کرنسی پاکستان سٹاک ایکسچینج کے ساتھ ریجسٹر ہو جائے سیکنڈ چیز اس کرنسی کی کوئی ورث ہو جائے اور تھرڈ چیز اس کو کوئی اون کرے کہ میں اس کرنسی کی ذمہ داری لیتا ہوں ہم مثال لیں گے پاکستان کے کرنسی نوٹ سے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس وہ پاکستان کا کرنسی نوٹ ہے وہ سٹیٹ بینک کے پاس جائے گا اور جتنی مالیت کا اس شخص کے پاس نوٹ ہے پانچ سو کا نوٹ ہے ہزار کا نوٹ ہے پانچ ہزار کا نوٹ ہے اس کے عوض اتنا سونا چاندی یا ڈالر سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس شخص کو دینا ضروری ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان اس چیز کا پابند ہے مطلب کہ اس کرنسی کے پیچھے حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے حکومت پاکستان اس چیز کو میک شور کرتی ہے اور زمانت دیتی ہے کہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا پیس آف پیپر ہم نے آپ کو دیا ہے آپ جب چاہے اس کے عوض آپ سونا چاندی یا ڈالر لے سکتے ہیں جس کو آپ مزید کسی اور کرنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب پاکستان نے کرپٹو کرنسی کو بین کیا ہوا ہے لہٰذا ہم ریاست یا حکومت کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ریاستی اصولوں کی پاسداری کرنا لازم ہے اور اگر کوئی شخص ریاست یا حکومت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے وہ غیر اسلامی ہے اب چونکہ اس کرنسی کی وجہ سے بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم دیکھیں گے کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو اس کرنسی کی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ یہ کرنسی سٹاک ایکسچینج سے بھی ریجسٹر نہیں ہے اور اس کے پیچھے کسی شخص کی گرنٹی بھی نہیں ہے کوئی پکڑ والا معاملہ کوئی ذمہ داری والا معاملہ نہیں ہے اب اس کرنسی کی وجہ سے ایک تو ٹیکسچوری ہوتا ہے منی لانڈرنگ ہوتی ہے غیر قانونی درامداد برامداد یعنی امپورٹس اور ایکسپورٹس ہوتی ہیں اور ان کی پیمنٹس ہوتی ہیں ملک کی پیدا کردہ اشیاء کی سیل کم ہو جاتی ہے اور جب کسی ملک کی خود سے پیدا کردہ اشیاء کی سیل کم ہو جاتی ہے تو وہ ملک دوسری اشیاء کا ممالک کی اشیاء کا محتاج ہو جاتا ہے تو اس ملک کی ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں امپورٹس بڑھ جاتی ہیں جس سے وہ شک وہ ملک غریب ہو جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے اصل ریزنز گیا ہیں تو حکومت سے چھپ کر چوری تجارت کرنا ٹیکس بچانا تجارت کے پیسے کو چھپانا ٹرانزیکشنز چوری چھپے کرنا غیر قانونی کرنسی میں لیندین کرنا یا غیر قانونی طریقوں سے لیندین کرنا پیسے کا غلط ٹرانسفر کرنا سمگلنگ کرنا یہ سب دھوکہ ہے فراڈ ہے غرر ہے اور دھوکہ غرر یا فراڈ اسلام میں حرام ہے امید ہے کہ ہمیں اس کرنسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہمیں تب تک اس کرنسی کو استعمال نہیں کرنا جب تک کہ حکومت پاکستان اس کرنسی کی زمانت کسی شخص سے نہیں لے لیتا یا حکومت پاکستان خود اس کی زمانت نہیں لے دیتا یہ ہوائی کرنسی نہیں رہتی بلکہ فیزیکل اس کے پیچھے کسی کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے ان کیس کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی لوس ہونے لگتا ہے تو ہم اس کرنسی کو کنورٹ کر کے کسی اور کرنسی میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا لیکچر ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہوگا تو ہم کمیٹ باکس میں دیکھ لیں گے اور اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کر لیں گے اسلام علیکم